السلام عليكم ورحمة وبرکاتہ خطیف کی حصیت سے میں خطیف کی حصیت سے دعوات اسی جسام کو آئے اور ہموں کی بیج اپنے قیمتی بیاناتے ہم تمام افتادہ اور بچوں کو محضور کرمائیں آپ جانت میں خطیف کی حصیت سے خطیف کی حصیت سے خطیف کی حصیت سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حمیده وصلیل اما بعد قول اللہ وطالہ وعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الزنہ والانساء اللہ لعبودون محترم نظر محبوب اسلام علیکم اسلام علیکم باہروا تو احمرو توہید توہید اربیت 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 کیا آپ بتنا سکتے ہیں وہ کونسی چیز ہے کہ صرف اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جمین پر بے سمان نبیوں کو پیدا پرمایا وہ کونسی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن بھائی پڑا ہے وہ کونسی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے حضرت سمائیہ رضی اللہ عنہ نے سرمناس طریقے سے توحید توحید ہونا دوارہ کر لیا وہ کونسی وہ کونسی چیز ہے جو دن اسلام کی روح ہے میرے بھائیوں وہاں دولت توحید کی دولت ہے جس کو حاصل دنیا میں جبنے بھی نبی رسول آئے سب کا ایک مقتد تھا کہ اللہ کے بلدے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے میرے مہترم ناظرین توحید کا ارث ہوتا ہے ایک کرنا ارسالیات میں توحید کا ارث ہوتا ہے اللہ کی جات کو عبادت میں روح بیتے اور اس کے تمام صفات میں حقہ مانا جائے میرے بھائیوں مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی میرے زمانے میں سرپراز تھے شہابہ اروپ تھے لیکن توحید کو چھوٹا جب مسلمان صرف کی گندگیوں میں خود گئے اسی دن سے مسلمانوں کی جوال کی تحانی شروع ہو گئی اسی لئے اللہ میں ایک بار نے کہا تھا توحید کی امانہ سروں میں ہے ہمارے آسا میں ہی مٹانا نامون بسا ہمارا محترم ناظرین انہی چند باتوں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں آپ سے اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم محمد اللہ علیہ وبرکاتہ محمد اللہ علیہ وبرکاتہ محمد اللہ علیہ وبرکاتہ یہ تھا ہمارے بیش عجیزم عمر اسلام جنہوں نے ہمارے خودبط نہ کر کے پوکید کے تعدق سے اپنی تقریر پیش کی میں خوش بکر کے انہارتی شکر میں ایک کوپی دے رہا ہوں محمد اللہ علیہ وبرکاتہ